مہدیب کی اس تھام میں جانے کی انسان ایک بار ہی کر باتا ہے ہمت دبت ستت مانس روبر کیلاش کے بعد کنر کیلاش کو ہی دوسرا بڑا کیلاش پروت مانا جاتا ہے سابن کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہیماجل کی خدرناک کہی جانے والے کیلاش یادرہ شروع ہو جاتی ہے اس یادرہ میں کہا جاتا ہے کہ اس یادرہ کو اپنے جیبن کار میں عام آدمی ایک بار ہی کرنے کی ہمت جھٹا پاتا ہے اس ستان کو بھگوان شب شیط کالن پرواز تھل مانا جاتا ہے کنر کیلاش صدیوں سے ہندو و بودھرم کے انیجائیوں کے لیے آستہ کا گیندر ہے اس یادرہ کے لیے دیش ور سے لاکھوں وقت کنر کیلاش کے درشن کے لیے آتے ہیں کنر کیلاش بروت پرکرٹک روپ سے اگنے والے برم کملوں کے ہزاروں کو دیکھے جا سکتے ہیں بھگوان شب کی تبوستھلی کنور کی بودھ لوگوں اور ہندو وقتوں کی آستہ کا گیندر کنر کیلاش سمدر دل سے چوبیس ہزار فیٹ کی انچائی پر ستیت ہے کنر کیلاش دل شب لنگ کی انچائی چالیس فیٹ اور چوڑائی سولہ فیٹ ہے ہر برش سیکڑوں شب فقت جولائی و اگست میں جنگل و اخطرناک دردوم مارگوں سے ہو کر کنر کیلاش پہنچتے ہیں کنر کیلاش کی یاترہ شروع کرنے کے لیے بھکتوں کو جلہ مکھلے سے قریب سات کلومیٹر دل راشتہ راج مارگ پانچ ستیت پوواری سے ستروج ندی پار کر تنگلنگ گاؤں سے ہو کر جانا پڑتا ہے گھنیش پارک سے قریب پانچ سو میٹر کی دوری پر پاربتی کنڈ ہے اس کنڈ کے بارے میں مانیتہ ہے کہ اس میں شردھالوں سے سکھا ڈال دیا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے بھکت اس کنڈ میں پبیتر سنان کرنے کے بعد قریب چوبیس کھنڈے کی گڑی کٹھن رہا پر کر کنر کیلاش ستیت شیولنگ کے درشن کرنے پہنچتے ہیں بابس آدیس میں بھکت اپنے ساتھ برم کمل اور اوشتیا فول پرسار کے روپ میں لاتے ہیں 1993 سے شروع ہوئی یاترہ 1993 سے پہلے اس تھان پر عام لوگوں کی آنے جانے پر پرتیبند تھا 1993 میں پرٹکوں کے لیے کھول دیا گیا جو 24,000 فٹ کی اونچائی پرستیت ہے یا 40 فٹ اونچے شیولنگ ہے یا ہندو اور بدھ دونوں کے لیے پوجنے ستھل ہے اس شیولنگ کے چاروں اور پرکرمہ کرنے کی اچھا لیے ہوئے بھاری سنکھیاں میں شردھالوں یہاں پر آتے ہیں پرانک محدد اس یاترہ کا جو پرانک محدد ہے وہ کنر کیلاش کے بارے میں انیک مانیتہ بھی پرچلیت ہے کچھ بدوانوں کے بیچار میں مہا بھارتکار میں اس کیلاش کا نام اندرکیل فربت تھا جہاں بھگوان شنکر اور ارجون کا یود ہوا تھا اور ارجون کو پاسوباداستر کی پرابتی ہوئی تھی یہ بھی مانیتہ ہے کہ بانڈو نے اپنے بنواسکال کا انتیم سمیں یہی پر گزارا تھا کنر کیلاش کو باناسور کا کیلاش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ باناسور شونیت پور نگری کاشا سکتھا جو کی اسی کشتر میں پنٹی تھی کچھ بدوان رامپول اوشہ ریاست کی گرمیوں کی رازدھانی سران کو شونیت پور نگری قرار دیتے ہیں کچھ بدوانوں کا مط ہے کی کنر کیلاش کے اگوش میں ہی بھگوان کرشن کے پوتے اگنی رودھ کا بیبہ اوشہ سے ہوا تھا رنگ بدلتا ہے شبلنگ شبلنگ کی ایک چمتکاری باتیاں ہے کہ دن میں کئی وار یہاں رنگ بدلتا ہے سوریدے سے پورپ سفید سوریدے ہوتے ہی پیلا مدھیا کار میں یا نار ہو جاتا ہے اور پھر کرمش پیلا سفید ہوتے ہوئے سندھیا کار میں کالا ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا اس رہسیا کو ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا کنر واسی اس شبلنگ کی رنگ بدلنے کو اسی دیو شکتی کا چمتکار مانتے ہیں کچھ بودھیجیبو کا مد ہے کہ یہ ایک سفرٹک کیا رچنا ہے اور سوریدے کی کرنوں کے بیبین گونوں میں پڑھنے کے ساتھی یا چٹان رنگ بدلتی نظر آتی ہے تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب پیرئے اور ساتھی با لائکن کی رو پورت لیکن